قرآن سے بھی میں آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تین سو سے زائد آیات حضرت علی پاک کی موافقت میں قرآن میں نازل ہوئی ہیں کتنی آیات؟ تین سو سے زائد آیات آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے مخاطب کر کے صحابہ کو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آج پوچھنا چاہتے ہو میں تمہیں بتاؤں گا جو پوچھو گے تمہیں میں بتاؤں گا جو پوچھو گے بتاؤں گا اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ حضرت شیر خدا کرم اللہ و جو کریم سے سوال ہوا تھا حضرت آپ کو اتنا علم اللہ نے کیسے عطا کر دیا ہے اتنا علم کا ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے عطا کر دیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہا تھا آپ کے رخصاروں کے درمیان پلکوں میں کچھ پانی بچ گیا تھا میں نے اس پانی کو چوس کر پی لیا تھا بس وہ پانی چوسا تھا تو حضرت نے فرمایا لوگوں میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے علی اس کا دروازہ ہے اب جو چاہتا ہے کہ علم کی خیرات اسے مل جائے جو چاہتا ہے علم کا فیض اسے مل جائے وہ دیوار سے چڑھ کے آ کر علم حاصل نہ کرے وہ علی پاک کے قدموں میں آ جائے علی پاک کے فیض کی وجہ سے اللہ اسے علم اطا کر دے گا سنا تھا یہ سنا تھا کہ شہر کا دروازہ ہوا کرتا ہے لیکن لوگوں نے تو عادیس کو گڑ کر اس کی چھت بنا دی شہر کی چھت نہیں ہوا کرتی شہر کی کنڈی نہیں ہوا کرتی شہر کا پرنالہ نہیں ہوا کرتا شہر کی بنیاد نہیں ہوا کرتی درائیت کے خلاف جو عادیس بیان کی جاتی ہیں جنہیں عقل تسلیم نہیں کرتی وہ یہی تو ہیں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جس علم کا شہر مستفع ہو اس کی بنیاد کوئی صحابی بن جائے حضرت ابو بکر صدی کے بارے میں موضوع اور من گڑت روایت ہے حضور نے فرمایا جس نے جان پوچھ کر مجھ پر جوٹ بانڈا اس کا ٹھکانہ اللہ جہنم میں بنا دیتا ہے ایسی عادیس کیوں لاتے ہیں جو صحابہ اکرام کی فضیلت کو آپ بیان کر رہے ہیں لوگوں اگر صحابہ اکرام کی فضیلت بیان کرنی ہے تو بیان کریں صدیق اکبر وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ کریم نے اپنا مسلح عطا فرمایا ہے صدیق اکبر وہ ہیں جو ڈھائی سال علی کی پانچ نمازوں کے امام ہیں وہ صدیق اکبر ہیں لازمی ہے جھوٹ باندھ کر بیان کرنا تو جس علم کا شہر مصطفیٰ کریم ہو اس کی بنیاد پھر نہیں ہوا کرتی اس کی بنیاد رسالت امام ہیں اب حضور کی جو صحیح عدیث پاک ہے وہ ترمزی میں لکھیا انا دار الحکمت والی جن بابوہا میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے جو چاہتا ہے علم کی خیرات اسے مل جائے وہ علی کے پاس آ جائے اسے علم کی خیرات عطا کر دی جائے Davصہ João بل جائے لیکن